موسیقی 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 تو ان کی کامپیں ٹانگ جاتی ہیں اور الیکشن کا نام لو تو یہ تیرہ جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے اور اتنے بڑے خاندان کوئی سمدھی بیٹھا ہے وزیر خزانہ کوئی بیٹا بیٹھا ہے کوئی پوتا بیٹھا ہے جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں میں یہ بھی آج جانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے اور وہ پیسے کہاں سے آئے وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے کیوں جی برگیڈر صاحب وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے کیا یہ موٹر ویگا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کرے نا سلمان شباز کی یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے بیس بیس اس کے ایک سال کے اندر ٹریپ کیوں لگے ہوئے تھے کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے آج یہ سوال ان کا جواب نہیں ہے دے سکے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے وہ اربوں روپے کس کے تھے آج پوری قوم نظام سے پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے ایک سائیکل چوڑی کرنے والا سنتنگر میں پکڑا جاتا ہے اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس کوئی بچہ بھوک سے روٹی چوڑی کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں اور کوئی اربوں ڈالر چوڑی کرتا ہے کیک پیک سپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں وہ آتا ہے اور اس کو ہار پنائے جاتے ہیں وہ آ کے لیکچر دیتا ہے وہ تمہیں تو فیٹف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لوڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے تاکہ اس کے اگنسٹ قوانین بنائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بڑی ہے لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تاکہ الیکشن نہیں کرائے جا رہے ہیں اور ان کو پولٹیکل انجنیرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہے ہیں ہماری معیشت آج دباہ ہو چکی ہے یارہ سو بارہ سو عرب کے انہوں نے اپنے کیس ماف کرا لیے مہنگے ترین کرزے لیے جا رہے ہیں اس وقت اور قوم کو مکروز کیا جا رہے ہیں اور آج ہم یہ بھی جس طرح شفقت صاحب نے انانس کیا کہ آج ہم یہ بھی انانس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکوٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس این آر او ٹو کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی فیتی کر دیں گے ہم اس کے پڑھچے اڑا دیں گے اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی یہ جو عدل کے ساتھ جو انصاف کے ساتھ جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ سکرین چلائی جاری ہے پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چوروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جارہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جارہا ہے یہ ملک جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بناتا اور انشاءاللہ جلد عوام اس کا اعتصاب کرے